رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں کہنے کے ہاں اجازت ہے پھر ساری راز سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونوں میں گزر جاتی تھی جوانی میں فوت ہو گئی چالیس سال کے عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے اور جس کرتے میں میں تحجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں شکریہ تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو ان کا مان جی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا منکر نقیر آئے تھے قبر میں اس سے کہنے لیں کہ من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جسے نہ بھولا سکی چارات زمین کے اندر آپ اسے بھول جاؤں گی تو منکر نقیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا تو میں بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوئی تھی کہا آپ کا تو تحجد والا کرتہ تھا یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تحجد کا کرتہ لپیٹھ کے رکھ دیا گیا ہے قیامت کے دن میرے آمال کے اندر اسے بھی تولا جائے گا میرا وہ کرتہ بھی تولا جائے گا جس میں وہ تحجد پڑھا کرتی تھی تو اگر ہم تحجد نہیں پڑھتے کہ آمد ہم فرض نماز تو ہو جائے موسیقا